یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ویزا فائل کیسے کرنا آپ نے of course UK.gov student visa پہ آپ چلے جائیں گے وہاں سے آپ process start کریں گے اور یہ process تب بھی start ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس cast number ہے آپ نے cast number جو آپ کو email میں university نہیں بھیجا ہوتا ہے آپ وہاں سے start کریں گے cast number یہاں پہ enter کریں گے of course you have the cast and then you move on save and continue کریں گے باقی اور بھی options آئیں گی لیکن میں صرف ان options کی بات کروں گے جو بات آپ کے لئے confusing ہو سکتی جو کہ میرے لئے بھی confusing تھی باقی redundant questions ہوں گے passport number ڈال دیں ID card number ڈال دیں date ڈال دیں اس طرح کی چیزیں ہوں گے وہ of course میں اس میں نہیں add کر رہا وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کہتا ہے جی آپ جہاں پہ رہتے ہیں job کا address ہے کہاں کب سے رہ رہے ہیں تو I was living there for approximately 20 years تو میں نے وہ جو بات true ہے وہ اس میں add کی اب کیونکہ گھر تو parents کریں تو کیا کریں آپ I own it لکھیں rent it لکھیں کیا لکھیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی خیر ادھر پہ click ہوا ہے میں نے اس کو I own it پہ کیا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے وہ صرف ہی confirm کرنا چاہتے ہیں whether you live in your country or not and for how long you've been there اس کے بعد جو چیز confusing تھی وہ financial dependency کہ کوئی آپ پہ depend کرتا ہے but since you're a student yourself تو آپ کیوں پہ تو کوئی depend نہیں کرتا تو آپ نے اس کو no کر کے آگے چلے جانا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ confused ہو رہے ہیں تو آپ جا کے research کر سکتے ہیں اور اس کو return to the application later پہ click کریں گے تو آپ کو ایک نئے page پہ لے جاتا ہے جہاں پہ آپ اس کا pdf download کر سکتے ہو اور اسی کا link آپ اپنے آپ کو email کروا سکتے ہو جو کہ آپ کو یہی سے آگے لے کے سلے گا اگر آپ دو دن بعد تین دن بعد دوبارہ resume کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھیں I think 60 days کے بعد if you don't get back to this application within 60 days it will be deleted automatically تو آپ کوئی شروع سسرات کرنا پڑے گا but of course کیونکہ بچے admission process میں سے ہی گزر رہے ہیں آپ ہو سکتے ہیں دو تین دن لگا کے application fill کریں ہو سکتے ہیں سنگل گو میں کر لیں تو اس نے آپ کو option دی ہوئی تو no need to worry about it ٹھیک ہے اچھا جی family who lives in UK کون کون آپ کی family consider ہوگی کون کون نہیں ہوگا آپ کے parents آپ کا spouse اور آپ کے بچے ٹھیک ہے siblings mamu خالہ uncle جاننے والا دوست کے ابو اور یہاں ابو کے دوست xyz اس طرح کے لوگ آپ کے family میں یا people میں اس میں count نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو آپ نے no کر کے آکر نکل جانا ہے do you know where you want to live or you're going to live تو yes کیونکہ accommodation میرے پاس تھی offer تھی یوں کے سارا postcode پہ چلتا ہے postcode بھی تھا میرے پاس تو میں نے وہ postcode یہاں پہ ڈالا اس کے بعد اس کو کہتا ہے مجھے تو کہتا ہے مجھے address نہیں ملا تو پھر میں نے وہ address manually enter کر دیا جو کہ میری accommodation کے website پہ لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے your plan to travel کہ آپ کب UK آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے when do you think you're going to come to UK اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ ویزا سے پہلے کوشش کرو گے یا آپ ویزا کے بعد کوشش کرو گے again کوئی بھی date ڈال دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا plan تھا کہ ہم August September کے اندر تک پہنچ جائیں گے eventually تو میں نے یہ randomly dates لکھی ہوئی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا جی immigration history میرے پاس کوئی immigration نہیں تھی کسی اور country کا ویزا نہیں تھا کوئی refusal نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا صرف passport تھا تو وہ بھی no select کر کے اگر آپ کی کوئی history ہے تو of course آپ کو یہاں پہ add کرنی پڑے گی اس کے لیے کیا process ہے کیا ہوتا ہے I have no idea because میں اس process کے through گزرے ہی نہیں میرے پاس تو کوئی immigration نہیں تھی اس کے بیچ میں اور بہت ساری slides آئیں گی but of course میں ان کی بات کروں گا جو confused کر سکتی ہیں وہ کہتا ہے اس سے پہلے criminal conviction چھوٹے موٹے جاب کی offences اس سے آپ نے کوئی red light cross کی بھی ہے کوئی let's say تھوڑا بہت آپ کا چلان ہوا ہوئے وہ اس میں count نہیں ہوتا جو criminal offence ہے وہ literally واقعی criminal act ہونا چاہیے عام طور پر یہاں بھی لوگ no criminal کر کے بھی آگے چنکل جاتے ہیں کوئی ایسا کام ہوتا نہیں ہے وہ پھر بھی نکل جاتے ہیں but of course student بچے جو ہوتے ہیں ان کے generally نہیں ہوتا terrorist activities organization views آپ نے یہ سارے بھی no کرنے ہے کہ میرے کوئی extreme views نہیں ہیں میں terror organization کے ساتھ نہیں ہوں میں کوئی مطلب rallies میں participate نہیں کرتا xyz so and so پھر آپ سے کہے گا کہ آپ نے کہاں کہاں جوگ کیوئے have you worked in intelligence service have you worked in armed forces basically government job اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ سے اس کی detail پوچھے گا میں نے government میں نے private job کی ہے ہمیشہ تو پھر میرے پاس تو کوئی history نہیں تھی so i just selected i'm not working with any of them and i moved on اس کے بعد sponsor license یہ یہاں سے آپ کا CAS start ہوتا ہے university نے CAS number دیا تو آپ کو ایک license ہوتا ہے university کے پاس license number ہوتا ہے اور CAS number آگ کے لئے special ہوگا آپ نے یہاں پہ CAS number enter کر دینا یونیورسٹی کی details enter کر دینا یونیورسٹی کون سی یونیورسٹی کا town enter کرنا اس کا postcode کرنا جو کہ یونیورسٹی جب یہ CAS بھیجتی ہے تو اس کے نیچے تین چار لنکس ہوتے ہیں کہ آپ نے سون ویزا فائل کیسے کرنا ہے میری یونیورسٹی نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے اس ساتھ ہمیں گائیڈ فالو کی کچھ آن لائن ریسرچ کی اور کچھ اپنی کچھ انسٹینٹ سے اس بیس پہ یہ آنا چاہیے تو ان کو آپ فالو کرتے جاؤ اس لئے میں نے ان سب چیز کی سمری یہاں پہ بنا دی ہے ٹھیک place of study آپ سے پوچھتے جائیں آپ کے sponsor یعنی آپ کی یونیورسٹی ہے وہ کیسی ہے انڈیپینڈنٹ ہے ہائر ایڈوکیشن ہے کون ہے ٹھیک ہے تو میری یونیورسٹی جو تھی اس کے اندر لکھا بات ہے گائیڈ بک میں کہ آپ نے یہ option select کے لیے عام طور پر جو جو یونیورسٹی cass letter issue کرتی ہیں وہ ایسی option رفول کرتی ہیں ایسی مجھے کوئی لنک نہیں تھا u cass میری ایک requirement نہیں تھی ی ایسی جو certificate ہوتا ہے یا phd ریسرچ students کے لیے ہوتا ہے جنہیں پوسٹ اور phd کرنی ہوتی ہے تو میری requirement نہیں تھی ms تک requirement نہیں ہوتی future official sponsorship of course میرے پاس ایک scholarship تھی تو میں اس کو yes کیا تھا yes i'm being funded پھر اس نے پوچھا کہ sponsorship کا level کیا ہے یہ تین levels بتاتا ہے میرے cass پہ information given تھی میرے cass میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے اتنے کی برسری ملے گی یا میرے پاس later official sponsorship تو سکتا تھا جو کہ university تب late late کیا جا رہا تھا مجھے ابھی تک نہیں ملا وات تھا اور دوسرا تھا i'm not being wholly sponsored اس میں confused تھا کیونکہ wholly sponsored میں یہ آتا تھا detail میں کہ کچھ خرچہ میں اٹھاؤ گا کچھ خرچہ کوئی organization اٹھائی گی جو کے بعد بات ٹھیک تھی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں بڑا میں نے اس option کو select کیا اور آگے چلا گیا ٹھیک ہے course information university of Manchester اور course کا نام تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک tab ہوتا ہے جس کو open کرتے تو بہت ساری options آ جاتی ہیں اب RQF7 بھی آرہ تھا select کر لی ٹھیک ہے for student sabbatical officer کی بات کرے گا تو no of course ہم اس کے بات نہیں ہیں یہ کیا ہوتا ہے of course it answers the question itself اگر مجھے پتا ہی نہیں ہے یہ کیا ہے تو میرا answer اس کا nol بنے گا ٹھیک کی accommodation میں apply کیا ہوا تھا کیونکہ early case first come first basis پہ ہوتا ہے کیونکہ میں بہت شروع میں apply کر دیا ہوا تھا اس لئے مجھے گئے وہ ہی email آپ نے university کا جو admission department ہے اس کو forward کرنا ہے کہ میرے case information کو add کر دیں وہ خود finance department سے verify کریں گے کہ پیمنٹ آئیے کے نہیں آئیے اور اس کے بعد آپ کو یہ case information added ملے گی course fees یہ غلط ہے میری course تقریبا cost 22,000 pounds تھی یہ غلطی سے انہوں نے میری case میں zero لکھا تھا جس کے بارے میں نے کو email کی تو انہوں کہ یہ mistake ہے ہم ٹھیک کر دیں گے تو یہ پر مجھے 21,000 pounds لکھنا چاہیے تھا یہ کیونکہ برانی screen shots ہیں پھر میں نے 21,000 کے ساتھ فائل کیا تھا پھر گئے دنوں میں کوئی پیسے پیسے نہیں کیا تھا میں تو سکولرشپ تھا یہاں سے میں بتاؤ کوئی ڈیفرنس آتا تھا میرے ایک دوسر جن کو admission آفر ہو تھا ان کی یونیورسٹی نے کہا تھا کہ 50% پہلے پی کیے یونیورسٹی کو پیسے پی کرنے کے بعد یونیورسٹی ان کو کیس دیا تھا اور پھر انہوں نے ویزا فائل کیا تھا لیکن پرابلم کوئی نہیں کیونکہ برسری سکولرشپ کی اماؤنٹ بہت بڑی ہے تو پیسے ان کو واپس مل جانے تھے پہلے ان کو investment کرنی پڑی جب جہاں سے نکل کر گئے پھر ان کو وہ پیسے واپس ملنا شروع ہوئے ٹھیک ہے اچھا جی maintenance funds جی بالکل میرے پاس maintenance funds ہیں جو میں نے آپ بتایا تھے کہ 9207 پاؤنڈ آپ کو show کرنے ہوتی living expenses بینک اکاؤنٹ میں تو next slide پہ جائیں گے تو آپ سے پوچھے کون سا بینک ہے تو بینک کا نام لگ دیں ٹھیک ہے xyz کوئی بینک ہو سکتا ہے میرے پاس statement کی form میں پڑھے ہوئے building society نہیں ہے میرے actual bank statement میں پڑھے ہوئے ہیں documents swap سے کہتا کون کون سے show کر آنے تو آپ کے سامنے مجھے passport course passport کے بغیر تو میں کام نہیں کر سکتا personal bank statement جس میں پیسے ہوں جو میں نے پیسے بتایا تھا کہ مجھے show کر آنے تھی which were 4207 pounds ٹھیک ہے اور CAS کی اوپر information ہو qualifications ہو IELTS کی transcript IELTS اور MSc کی ڈگری ہو وہی جو بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ CAS ملا بھی تو IELTS بھی دینا پڑا یہ باقی کچھ چیز ہیں ٹھیک ہے یا پڑھ سکتے ایسا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ میرا 4th part of the video ہو گا جس میں VFS global کے بارے پہ بات کروں گا کہ وہاں پہ documents آپ لگانے کیسے ہیں ابھی تو ہم خیر ویزا فائل کر رہے ہیں کیسے مسئلہ نہیں ہے اچھا جی ہم next stage پہ آگے یہ پھر بات ہے اب TB test میں separate video بنائی بھی ہے ویڈیو لنک مل جائے گا کہ وہ کیسے کرنے تیس لیکل stay نہیں کیا میں نے کوئی لیکل کام نہیں کیا تو پہلے دفعہ جا رہے تھے تو میں ایسا کوئی کام نہیں کیا اور اگر میں ایسا کام کروں گا تو ایسا آٹھ 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 ایوکیشن یہاں پر میں نے اپنا کیس ڈسکس کیا ہوا تھا کہ یونیورسٹی نے اپنے اپنے پیسے چیک کرنے اپنے پیسے کرنے at تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پیمنٹ ڈیکلائن ہوگی پیمنٹ بینڈنگ میں چلی آتی ہے کیوں چلی آتی ہے کیونکہ میں نے بینک کو کال کر کے کہا نہیں تھا کہ میری انٹرنیشنل ٹرانزیکشن اوپن کریں تو پہلے مجھے بینک کو کال کر کے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کھلوانی پڑی کھلوانے کے بعد یہ پیمنٹ پراسس ہوئی تو بیفور یور گنگ ٹو میک پیمنٹ بجائے اس کے کہ آپ کی پیمنٹ یہاں پھاس جائے تو آپ پہلے ہی بینک کو کال کر کے ان کو بتا دے کہ یہ کام میں کرنے لگو میری بینکیں کھولیں اوپن کریں ٹھیک ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے فرال اس کی بھی ایمیل آ جاتی ہے کہ بھائی آپ کی پیمنٹ ریجیکٹ ہو گئی یہ دوبارہ کریں جب پیمنٹ سکسیسول ہی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو پیمنٹ آتی ہے وہ آئی ایچ ایس کی آتی ہے امیگریشن ہیلتھ سرچارج یہ آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے جو آپ نے پہلے بے کرنی ہوتی ہے اچھا اگر آپ کا ویزا انسکسیسول ہو جائے ریجیکٹ ہو جائے تو یہ پیسے واپس آ جاتے ہیں اگر آپ کا ویزا سکسیسول ہو ہے تو یہ پیسے آپ کو واپس نہیں ملیں گے ٹھیک ہے یا آپ ویزا ڈیسیجن آنے سے پہلے اپنی اپلیکشن ویڈڈراؤ کر لیتے ہو ان کو کہتے ہو میں آپ سے پروسس نہیں کرنا چاہتا تو یہ پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے ویزا فیس کبھی واپس نہیں ملتی سکسیسول ہو یا انسکسیسول ہو اصلا یہ پیمنٹ کا طریقہ ہے جن لوگوں نے آن لین شاپنگ کی ان کو بتا ہے کہ کیسے کرنا یہ کام ٹھیک ہے آپ اپنی پیمنٹ کریں آن لین یہ ویزا کے ساتھ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ویزا والا کارڈ ہو پیمنٹ کرو پیمنٹ کرنے کے بعد پیمنٹ سکسیسول ہو جاتی ہے میں نے سارا کام اپنے ایٹیم کارڈ کے طرح کیا تھا میں نے کسی پیمنٹ نہیں کروای تو یہ جی اتنے پی کی ایر کرتے ہیں اس پی کی ایر کے اوپر ٹیکس اللہ کٹا میرا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ آئی ایچ اے سیفرنس نمبر آ جاتا ہے آپ نے ان سب چیزوں کی سکرین شوٹ لے کے رکھ لیں گے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ادر ویز تو ای میل بھی آ جاتی ہے یہ میرا خیالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ای میل بھی آ جاتی ہے کیا 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 پیمنٹ ہو گئی ہے ایکس وائی سو انسو تو نو نیڈ ٹو بری اس کے بعد آتا ہے جی بی آر پی کارڈ آپ نے بی آر پی کارڈ کلیکٹ کہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے میرے کے ایک یونیورسٹی تھا صاحب کچھ ہینڈلر جو تھا تو میں نے سیلیکٹ کی اوپشن کہ میں پوسٹ آفیس سے نہیں کروں گا جبکہ یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں کلیکٹ کروں گا یونیورسٹی کے آلٹرنیٹ کلیکشن سینٹر سے تو اس کو سیلیکٹ کیا تو جب یہ ایک سیلیکٹ کر کے آگے آیا تو پتا چلا کہ یہ پہلے میرے پاس پڑھا ہوا تھا ٹھیک ہے کیونکہ یونیورسٹی کی گائیڈ میں نے پڑھی بھی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارا لائسنس نمبر یہ ہے اس لائسنس پہ ہمیں بی آر پی کارڈ آتے ہیں بی آر پی کارڈ کیا ہوتا ہے اس کی ویڈیو میں نے ایک سیپرٹ بنائی بھی ہے what to do when you get to you کہ یو کی آنے کے بعد کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے اندر آپ کو ویڈیو ملے گی کہ دونوں پلی لسکی لنک آپ کو ہر ویڈیو کی نیچے ملیں گے if you want to explore the whole story it's up to you تو یہ جب آپ نمبر اس میں انٹر کر دیتے ہیں نا وہ ایک ایمیل آجاتی ہے آپ کو نیکسٹ پیج پہ چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے بی آر پی کارڈ کلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اور وہ یونیورسٹی کا ایڈرس ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے ایمیل آگے کہ جی میں نے ہیلسر چارج پی کر دیا ہے پیسے کٹ گئے ہوئے ہیں یہ پیسے ہمارے کٹ گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جب آپ یہ پی کر دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو واپس اس ویب سائٹ پہ لے آتا ہے جہاں پہ آپ نے UK.gov کی ویب سائٹ پہ سٹوڈنٹ ویزا سٹارٹ کیا تھا آپ دیکھیں ایک لاکھ چھتر ہزار پی پہلے کٹ گیا ہے گریبن پچیس تیس ہزار پہ اس پہ ٹیکس کٹنا ہے اور ایک لاکھ چھتیس ہزار پہ کا ویزا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان سب کو ایڈ کرو میں رفلی اسٹیمیٹ کر رہا ہوں 136 پلس 176 تو تین لاکھ بارہ ہزار تو مجھے ویسی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر اس کا میں پندرہ پرسنٹ ٹیکس لگاتا ہوں اوپر تین لاکھ ساٹھ ہزار ہو گیا جو تین لاکھ ساٹھ ہزار پہ ہے تو میں نے پے کرنا ہی کرنا ہے on the spot تو اب پانچ لاکھ والے کارڈ کے ساتھ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اور اس طرح کا رسک مطلبیں کم پیسوں والے ایٹیم کارڈ کے ساتھ یہ پروسس اپنے سٹارٹ نہیں کرنا پہلے کرنا ہے ٹھیک ہے وہ سارے کام بینک سے پہلے کروا کے رکھیں anyways یہاں پہ میں کنفیوز ہوا تھا کہ پریورٹی سویس کیسے ملے گی کیونکہ یہ ڈیسیزن تو پریورٹی پہ بھی ہوتا ہے ورنہ تو 3 ویکس لیتے ہیں وہ تو پریورٹی آپشن پاکستان میں اس جگہ پہ نہیں آتی پریورٹی کی آپشن آگے جا کے آتی ہے وی ایف اس گلوبل کے پاس تو don't need to worry about this یہاں پہ جو پیسے وہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ اس کو پی کر دیں new problem exactly the same process as this one جس طرح یہ پیمنٹ کی ہے ہنڈر پرسنٹ ایسی دوبارہ پیمنٹ ویزا کی کرنی پڑتی ہے یہ آپ نے ویزا save and continue کر کے ویزا کی پیمنٹ کریں آپ کو اس کی پیمنٹ بتا دے گا کتنے پیسے لگنے پیسے لگنے کے بعد continue to ورل پلے آپ نے دوبارہ ایٹیم کارڈ کی ڈیل ایٹر کرنی ہے اوٹی پی میں گوانا ہے سم پہ پیمنٹ کر دنی ہے آپ کو فوراں ایمیل آ جائے گی جی پیسے پی ہو گئے ٹھیک ہے فوراں ساتھ ساتھ ایمیل آتی جاتی ہے آپ کو پیسے پی ہو گئے پیسے پی ہونے کے بعد آپ کو دوبارہ اس ویب سیٹ پر واپس لے کر آئے گا ٹھیک ہے واپس لانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا اس میں سے کیا گا ڈاؤنڈ کرنے دیکھیں ڈاؤنڈ چیک لسٹ کر لیں پی ڈی ایف ایک ڈاؤنڈ ہو جائے گی جو ٹی بی ٹیسٹ ہے وہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ آپ بہت پہلے کروا کے رکھ لو سکس منٹ ویلیڈیٹ ہی ہوتی ہے آپ کو پتا آپ کو چاہیے ہی چاہیے تو یہ چیک ریکوائرمنٹ پہ تو آپ کو چیک کرنے کیونکہ آپ کو چاہیے ہی ہے ٹھیک ہے پروائیڈ ڈاکیمنٹس ان بائیو میٹرکس اس پہ بھی کلک نہیں کرنا اس کے تھوڑا نیچے سکرول کریں گے نا تو ایک اور لنک ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے وی اے فائل یعنی ویزا امپلیکیشن فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے وہ تقریباً گیارہ سے تیرہ پیجز کی فائل ہوتی ہے آپ نے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں کیوں کیوں کیونکہ اس میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جتنا ویزا آپ نے فائل کیا ہے جتنی ڈیٹیلز ڈال لیں ہیں ساری اس کے اندر موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی چیک لیسٹ نظر آتی ہے اس طرح سے اور یہ چیک لیسٹ کونسی ہے جو یہ میں نے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کیا ہے تقریباً پانچ پیجز کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے جب ویزا سینٹر جانا ہے جہاں پہ بائیو میٹرکس جمع کرانے ہیں تو آپ نے چیک لیسٹ ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے لازمی باگی کون کونسی ڈاکومنٹس اس کی ویڈیو میں سیپریٹ بناوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ چیک لیسٹ آگئی اب اس پہ دیکھو سینٹر ڈکھا ہوا ہے تو پرارٹی کا کیا کریں ٹھیک ہے وہ میں بات میں بتاتا ہوں لیں جی چیک لیسٹ کا اگلا پیج ہے دیکھ لیں جی فائیو پیجز ہیں اس کے ٹوٹل ٹھیک ہے اور سیکنڈ پیج پہ آ جاتا ہے کہ جی کیا کیا چاہیے ایک تو وہ کہتا ہے جی کیس کے اوپر جو چیزیں منشنڈ ہیں وہ بچے نے ساتھ اٹیچ کی ہیں بلکل پاسپورٹ ہے اس کا بلکل یہ آپ نے ساتھ لے جانا ہے یو کے وی آئی کا جو ساری وی اف ایس جیری گلوبل کا جو آفیسر ہوتا ہے جو آپ سے چیزیں collect کرتا ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ٹک لگائے گا آپ سے وہ چیزیں receive کرنے کے بعد دیکھنے کے بعد کہ یہ چیزیں ہیں کے نہیں ہیں ٹھیک ہے لی جی اب ہم اس ویڈیو کے انٹر تک پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ نے بائیومیٹرکس دینے کیسے ہیں بائیومیٹرک ہوتا کیا ہے بائیومیٹرک کہاں پہ ملے گا اس میں سکیم کیسے ہوتا ہے اس میں فراڈ کیسے ہوتا ہے پاکستان جیسے ابھی تک آپ کو سارا میں نے گائیڈ کی ہے میں آپ کو اس کا بھی گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے تو پلیز ڈو وچ دی نیکس پارٹ ایس ویڈیو ایس ویڈیو ایس ویڈیو